اس روح زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی آمد کے ابتدائی زمانے سے ہی دو ایسے اہم مساجد ہوئے جو عبادت اور دعوت و تبلیغ کا مرکز کہلائیا ان دونوں ہی مساجد اور مقامات کا پیغمبروں ان کی زندگی تعلیمات اور تاریخ کا گہرہ ربط رہا یہ دونوں ہی مراکز روح زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی تھی جن میں سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل ہی فرشتوں نے تعمیر کی تھی جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے کعبہ کی دوبارہ بنیاد رکھی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے چالیس سال بعد آپ علیہ السلام نے مسجد اقصہ کی تعمیر کی لہذا حضرت عبوطر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام میں نے سوال کیا اس کے بعد کون سی فرمایا مسجد الاقصہ میں نے سوال کیا اور ان دونوں کی تعمیر کا درمیانی فاصلہ کتنا تھا فرمایا کہ چالیس سال پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے فوراں نماز پڑھ لو تمہارے لئے تمام روح زمین مسجد ہے اس حدیث کے زمن میں علماء و محدثین نے لکھا کہ ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان چالیس سال کا عرصہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ اور سلمان علیہ السلام کے بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان ایک ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ ہے لہذا علماء و مفکرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ کعبہ اور بیت المقدس کی اساسی تعمیر مختلف ہے دراصل حضرت آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال قبل ہی فرشتے مسجد اقصہ کی تعمیر کر چکے تھے اور اس کا تواب بھی کرتے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو کعبہ کی تعمیر کی اور پھر کنان کا سفر اختیار کیا لہذا وہاں پہنچ کر آپ نے مسجد اقصہ کی بنیاد رکھی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت شیس کی قوم یہاں آباد رہی لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان کی وجہ سے مسجد منحدم ہو گئی ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام کی کشتی اسی مقام پر رکھی تھی جہاں آج بیت المقدس قائم ہے لہذا کنان کے لوگ دوبارہ یہاں آباد ہونا شروع ہوئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مابوس کیا گیا جنہوں نے مکہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی اور کنان میں اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ مسجد اقصہ کی تعمیر نو کی حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مسجد اقصہ کی حفاظت کی اور پھر آپ کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے حضرت دعود سلیمان علیہ السلام نے اپنے اہد میں مسجد اقصہ کی شاندار بنیاد رکھی مختصر یہ کہ مسجد اقصہ اور یروشلم بیشتر انبیاء کرام کا مرکز رہا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر میراج کا آغاز اسی مقام سے کیا روایتوں میں آتا ہے کہ بیت المقدس کو دس ہزار فرشتے ہر وقت حلقہ میں لیے رکھتے ہیں اور قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام اسی جگہ پر کھڑے ہو کر سور پھوکیں گے سور پھوکیں گے